بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہم نے اس کے درمیان ڈاٹ ڈالا تھا دو ویکٹرز کے درمیان تو وہ ہمارے پاس اے ڈاٹ بی سے ہم اس کو شو کرتے تھے اور اس میں افیکٹیو کمپوننٹ جو تھا وہ کاؤس تھیٹا تھا تو اے ڈاٹ بی ریکول ٹو اے بی کاؤس آف تھیٹا آیا تھا اب ہم چلتے ہیں نیکس ویکٹر پرڈکٹ کی طرف کہ ویکٹر پرڈکٹ ہمارے پاس کیا ہے جب ہم دو ویکٹرز کو ملٹیپلائے کریں اور ہمارے پاس جو آنسر آئے ریزرلٹنٹ کوانٹی آئے اسے ہم ویکٹر کوانٹی آئے تو اسے ہم کہتے ہیں ویکٹر پرڈکٹ تو اس کی ڈیفنیشن بھی بہت سیمپل ہے when the product of two vectors result into a ویکٹر کوانٹی then the product is known as ویکٹر پرڈکٹ اور کراس پرڈکٹ اب اس میں اس کو کروس پرڈکٹ کیوں کہتے ہیں یہ بھی ہم لاسٹ ٹائم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم ڈوٹ پرڈکٹ کو ریپریزرنٹ کرنے کے لیے ڈوٹ لگاتے ہیں تو اس کو ڈوٹ پرڈکٹ کہتے ہیں اس کو جب بھی ریپریزرنٹ کریں گے ہم تو اس کو ہم کروس لگا کے ریپریزرنٹ کریں گے جب بھی دو ویکٹرز کے درمیان کروس ہوگا that means کہ وہ ہمارے پاس ویکٹر پرڈکٹ ہے تو اس لئے ہم اس کو کروس پرڈکٹ بھی کہہ دیتے ہیں اب اس میں ہمارے پاس a کروس b is equal to c ویکٹر let's suppose دو ویکٹر ہیں a اور b ہم جب آپس میں ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس ایک تھرڈ ویکٹر کوانٹی آئے گی جو کہ c ہوگی اب یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے اور وہ چیز جو ڈیفرنٹ ہے ڈوٹ پرڈکٹ سے وہاں پہ دو ویکٹر کو ملٹیپلائے کرتے تھے 'scalar quantity آتی تھی جس کی صرف magnitude ہوتی تھی یہاں پہ اب ہم دو ویکٹر کو ملٹیپلائے کر رہے ہیں تو ویکٹر quantity آ رہی ہے اور اس کی صرف magnitude نہیں ہوگی کیونکہ یہ ویکٹر quantity ہے تو اس کی magnitude بھی ہوگی اور ساٹھ direction بھی ہوگی تو اب ہمارے پاس اس کی direction کو بھی کیسے point کرنا ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا اب اے کروس بی کو ملٹیپلائے کرنے سے ہمارے پاس سی ویکٹر آ گیا تو سی اس ایکول ٹو اے بی سائن آف تھیٹا یہ اس کی مینگنیچیوڈ کو بتائے گا اے بی سائن آف تھیٹا ہمارے پاس جو ہے یہ مینگنیچیوڈ بتائے گا اور این کیپ جو ہے وہ ہمارے پاس اس کی ڈائریکشن کو بتائے گا این کیپ جو ہے یہ ہمارے پاس وہ یونٹ ویکٹر ہے جو کہ نارمل یا پرپنڈکولر ڈرہ کرنے کے لئے ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس یہاں پہ اس کی ڈائریکشن کے لئے شو ہوگا اور ایک اور چیز جو یہاں پہ افیکٹیو کمپوننٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو ہمارے پاس ویکٹر پروڈکٹ ہوتا ہے اس میں افیکٹیو کمپوننٹ ہمیشہ سائن تھیٹا ہوتا ہے جس طرح سے ہم نے سکیلر پروڈکٹ میں دیکھا تھا تو وہاں پہ ہمارے پاس جو تھا وہ کاؤس تھا تھا تو یہاں پہ ہمارے پاس ویکٹر پروڈکٹ جتنے بھی ہیں آگے ٹارک آ رہا ہے ڈیٹیل میں اس کو ہم دیکھیں گے تو ہمارے پاس جو اس میں افیکٹیو کمپوننٹ ہے وہ سائن تھیٹا ہے تو سائن تھیٹا کیسے ہوتا ہے یہ بات آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے ہمارا نیکس ٹاپک آ رہا ہے ٹارک ٹارک میں ہم یہ چیز ڈیٹیل سے دیکھیں گے اچھا جی تو یہ ہمارے پاس لیٹس پوز دو ویکٹرز ہیں ایک روس بھی ہم ان کا فائنڈ کر سکتے ہیں ہم ان کا بی کروسے بھی فائنڈ کر سکتے ہیں تو اب نیکسٹ بات کہ ہم ڈیریکشن کیسے فائنڈ کریں گے ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ نورمل جو ہے ان کے بھی ڈیریکشن شو کر رہا ہے تو یہ ڈیریکشن فائنڈ کیسے کریں گے یہ ڈیریکشن فائنڈ کرنے کے لیے سپیشل ایک رول انٹروڈیوز کروایا ہے ہم نے جیسا کہ ایڈیشن کے لیے ہیڈ ٹو ٹو رول تھا اسی طرح سے یہ ڈیریکشن فائنڈ کرنے کے لیے کروس پرڈٹ کی ایک رول ہے جس کو ہم کہتے ہیں رائٹ ہینڈ رول رائٹ ہینڈ رول کوئی مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان ہے کیسے اس میں ہم فائنڈ کریں گے ڈیریکشن لیٹس پوز فگر ٹو پوائنٹ ون ٹو اے آپ کو نظر آ رہی ہے سکرین پہ تو اس میں ہمارے پاس دو ویکٹرز ہیں ایک ہے اے ویکٹر ایک ہے بی ویکٹر اب آپ نے اگر ڈیریکشن فائنڈ کرنی ہے اے کروس بی کے لیے اے کروس بی ہمارے پاس اس میں اے بی سائن تھٹا ہوگا جس سے ان کی میگنیچی اڑا جائے گی اب جب آپ کو اس کی ڈیریکشن فائنڈ کرنی ہوگی تو آپ نے اپنے رائٹ ہینڈ رول رائٹ ہینڈ کو اے ویکٹر کے اوپر رکھ لینا ہے اور اپنی فنگر کو اوپر کی طرف گھومانا ہے جیسے ہم مٹھی کو بند کرتے ہیں ایسے ہی آپ نے فنگر کو گھومانا ہے اور شروع کہاں سے کرنا ہے پہلے ویکٹر سے جو بھی پہلا ویکٹر ہوگا اب جیسے اے کروس بھی ہے تو اس میں پہلا ویکٹر کونسا ہے اے تو آپ جب اے سے بی کی طرف اپنے فنگر کو گھومائیں گے تو وہ ہمارے پاس اور اپنے انگوٹھے کو سیدھا کر لے فنگر کو مٹھی کی طرح گھومانا ہے اور انگوٹھے کو آپ نے کیا رکھنا ہے سیدھا اس کو ہم ایریکٹ تھمب کہتے ہیں سیدھا تو وہ جو ہم گوٹھا ہوگا وہ بیسکلی آپ کو ڈائریکشن دے گا ویکٹر پاڈٹ کی فنگر کو ہم نے اے پہ رکھا اور گھومائا مٹھی بند کی اور مٹھی کی ڈائریکشن کیا تھی بی کی طرف اے سے بی کی طرف کیونکہ ہم نے اے کروس بی فائنڈ کرنا تھا تو اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ جو ہمارا تھمب تھا جس کو ہم نے سیدھا رکھا ہوتا ہے وہ جو آپ کو ڈائریکشن دے گا وہ ڈائریکشن ہمیشہ ویکٹر پاڈٹ کی ہوگی اب ایک اور چیز یہاں پہ سمجھنے والی اس نے اے کروس بی اور بی کروس اے دونوں کے ڈائیگرام آپ کے سامنے بنا دی ہیں 2.12 اے اور بی اے میں آپ دیکھیں کہ اے سے بی کی طرف اے رو لگا ہوا ہے اور تھمب جو ہے وہ ڈائریکشن بتا رہا ہے اے کروس بی کی اور بی کروس اے میں جو اے رو ہے وہ بی سے اے کی طرف لگا ہوا ہے اور اس میں آپ کے پاس جو ڈائریکشن ہے وہ بھی تھمب سے آ جائے گی اچھا یہاں پہ آپ ایک پرابلم جب آپ اے سے بی کی طرف فنگرز کو گھومائیں گے اور تھمب کو سیدھا رکھیں گے تو تھمب کی ڈائریکشن آپ کی طرف ہوگی آپ اس کو کر کے دیکھیں میں جیسے اسے کہہ رہا ہوں آپ ساتھ کرتے جائیں کہ آپ اے سے فنگرز کو بی کی طرف گھومائیں اور اپنے انگوٹھے کو تھمب کو سیدھا رکھیں تو آپ کے انگوٹھے کی ڈائریکشن آپ کی طرف ہوگی اب وہ جو ڈائریکشن آپ کی طرف ہے اس کو ہم بنا نہیں سکتے کیونکہ وہ آؤٹ فروم دا پلین ہے آؤٹ فروم دا پیپر ہے کہ پیپر سے باہر تو آپ ڈائریکشن نہیں بنا سکتے تو وہ جو آؤٹورڈ ڈائریکشن میں تھمب کی ڈائریکشن ہوگی اس کو ہم جب شو کرتے ہیں پیپر پہ تو وہ ہم اوپر کی طرف کرتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے اس کو دوبارہ غور سے سنیں کنسنٹریشن کے ساتھ کہ اے سے بی کی طرف جب ہم نے فنگرز کو گھومیا تھمب کی ڈائریکشن جو تھی وہ آؤٹورڈ آئی وہ ہماری طرف آتی ہے آؤٹورڈ آتی ہے پیپر سے تو وہ جو آؤٹورڈ باہر کی طرف ڈائریکشن آئی اس کو ہم بنا نہیں سکتے ویسے ہم اس کو پھر جب شو کرنا ہوتا ہے پیپر میں تو ہم اس کو اوپر کی طرف بنا دیتے ہیں آپ کو جہاں پہ بھی اوپر کی طرف ڈائریکشن نظر آئے آپ سمجھ جائیں کہ یہ ہمارے پاس آؤٹورڈ ڈائریکشن ہے اور دوسری طرف جو ہمارے پاس اگر ہم بی کروس اے کی طرف جائیں تو اب ہمارے پاس جب آپ فنگرز کو گھومائیں گے بی سے اے کی طرف تو اب انگوٹھے کی ڈائریکشن انورڈ ہوگی جب آپ بی سے اے کی طرف انگوٹھے کو اپنی فنگرز کو گھومائیں گے تو آپ کے انگوٹھے کی ڈائریکشن جو ہوگی وہ انورڈ ہوگی انٹو دا پلین ہوگی تو اس وقت آپ جب آپ نے انٹو دا پلین بھی آپ بنا تو نہیں سکتے وہ پھر آپ نیچے کی طرف شو کرتے ہیں یہ میں آپ کو ایک دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں آپ اس کو اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں کہ آؤٹورڈ جو ڈائریکشن ہوگی وہ اوپر بنائیں گے انورڈ جو ڈائریکشن ہوگی وہ ہم نیچے بنائیں گے تو یہ ہے رائٹ ہینڈ رول اس کو ایک دفعہ ریڈ بھی کر لیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ روٹیٹ دا فنگرز آف دا رائٹ ہینڈ فراؤ دا فرسٹ ویکٹر ٹو دا سیکنڈ ویکٹر کہ آپ نے اپنے فنگرز جو ہیں اپنے ہاتھ کی ان کو گھومانا ہے تو اس میں آپ نے رائٹ ہینڈ پہلی بات رائٹ ہینڈ کی فنگر ہونی چاہیے دوسری بات اس کو فرسٹ ویکٹر سے سیکنڈ ویکٹر کی طرف گھومانا ہے جیسے اے کروس بی فائنڈ کر رہے ہیں تو فرسٹ ویکٹر اے ہے اور سیکنڈ ویکٹر بی ہے اگر بی کروس اے فائنڈ کر رہے ہیں تو فرسٹ ویکٹر بی ہے اور سیکنڈ ویکٹر اے ہے اچھا آگے وہ کہتا ہے through the smallest possible angle یہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنے فنگرز کو اس طرف سے گھومانا ہے جس طرف سے angle small بنیے جیسے اب آپ کے پاس ڈائیگرام ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ اے سے بی تک جو اپنی فنگرز کو لے کے جا سکتے ہیں دو طرف سے لے کے جا سکتے ہیں اوپر کی طرف سے بھی آپ اے کی طرف جا سکتے ہیں نیچے کی طرف سے بھی آپ گھوم کے اے کی طرف جا سکتے ہیں تو اب اے سے بی کی طرف آپ نے smallest angle کی طرف سے جانا ہے جس طرف سے angle چھوٹا ہو اس طرف سے جانا ہے تو پھر وہ کہتا ہے with the curl of the fingers of the right hand keeping the thumb erect erect کا مطلب ہوتا ہے بلکل سیدھا straight تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے جب fingers کو curl کرنا ہے curl کا مطلب ہوتا ہے گھومانا finger کو جب آپ گھومائیں گے تو آپ کا جو انکوٹھا ہے thumb ہے وہ بلکل سیدھا ہونا چاہیے پھر وہ کہتا ہے the direction of erect thumb will give the direction of the product vector وہ چو انگوٹھا آپ کا سیدھا ہے وہ direction دے گا اس vector کی جو کہ ہمارے پاس resultant vector ہے جو کہ اس vector product میں ہمارے پاس answer آ رہا ہے تو یہ تھا ہمارے پاس right hand rule یہ تھوڑا سا introduction تھا vector product کا اب اس کے اگر ہم examples کی طرف آئیں دو examples ہیں بہت سیمپل سی پہلی torque ہے torque جو ہے وہ ہمارے پاس equal to ہوتا ہے r cross f اب آپ دیکھیں اب اب یہاں پہ دونوں کے درمیان cross ڈالنا ہے r position جو ہے وہ ہمارے پاس position vector ہے moment time آپ اس کو کہتے رہے ہیں 9 10 میں اور 7 آپ کے پاس force ہے اب آپ کے پاس جب اس کو open کریں گے تو جو یہ torque ہے وہ equal to ہوگا rf sine theta effective component sine theta اور 7 direction اس کی n cap سے ہم show کریں گے same دوسری example میں angular momentum آپ کو نظر آ رہا ہے angular momentum بھی ہمارے پاس جو ہے وہ product ہوتا ہے position vector اور linear momentum کا اس میں l is equal to r cross p ہے l جو ہے وہ angular momentum ہے r جو ہے وہ position vector ہے اور p جو ہے وہ linear momentum ہے آپ کے پاس تو یہ بھی اس طرح سے rp sine theta n cap ہو جائے گا آنکھیں بند کر کے جب بھی کوئی vector product آئے اس کے لئے آپ نے effective component sine theta لگا دینا ہے تو first characteristic اس کی اس کی ساری characteristic ویسے ہی اسی ترتیب سے ہوں گی جس ترتیب سے ہم نے کس کی دیکھی تھی scalar product کی دیکھی تھی تو ہمارے پاس اس میں first جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ commutative ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو یہ چیز ہمارے پاس important ہے کہ اب direction اب ہم a cross b کیا ہمارے پاس b cross a کے equal ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس میں اب important چیز ہے اب ہمارے پاس a cross b میں direction involve ہے تو جب direction involve ہو جائے گی تو a cross b b cross a کے equal نہیں آئے گا ابھی آپ نے اوپر diagram میں بھی دیکھا کہ جب ہم نے a cross b find کیا تو اس کی direction اوپر کی طرف یا outward آئی اور جب ہم نے b cross a find کیا اس کی direction inward یا نیچے کی طرف آئی تو دونوں کی direction opposite ہے a cross b اور b cross a تو اس کا result جو ہے وہ ہے ہمارے پاس کہ a cross b b cross a کے equal نہیں ہوتا اگر a cross b c کے equal ہے تو b cross a جو ہے وہ minus c کے equal ہوگا دونوں کی direction opposite ہوں گی اور اس چیز کو اس نے یہ لکھ بھی دیا آپ کے سامنے equation number 1 میں اور آپ دیکھیں equation number 2 3 میں دیکھیں پھر result وہ آپ کو بتاتا ہے کہ ہمارے پاس equation 1 اور 3 کو compare کریں تو a cross b equal to آتا ہے minus b cross a کے تو یہ prove ہوا ہے hence factor product is not commutative یہ commutative نہیں ہوتا تو اس کی first characteristic تھی باقی بھی same ویسے ہوں گی جیسے dot product کی تھی تو انشاءاللہ وہ ہم اپنے next lecture میں دیکھیں گے thank you a lot